سنس کے طور درے اسیلسکوب کے اندر جو الیکٹران بیم ہم یوز کرتے ہیں وہ کس طرح یہاں سے الیکٹر کی ہیٹر سے ہم پروڈیوز کرتے ہیں پھر جو اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں وہ اس کو سکرین تن پہنچنے میں اس کی دیفلیکشن جو ہوتی ہے ورٹیکل یا پھر ہوریزنٹل دیفلیکشن اس کو ہم ایکسلریٹ کیس طرح کرتے ہیں یہ سارے کمپوننٹس ہم نے ڈسکس کیا ہے فرس لیکچر میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم یوز کس طرح کر سکتے ہیں یعنی جب الیکٹران بیم سکرین کو ہٹ کرتا ہے سو وہاں پر جو الیکٹرک کرنٹ کا ہمارے پاس ویو فارم بنتا ہے ہم یہاں پر شو کر رہے ہیں جو سکرین ہے آپ کے پاس دیکھیں اس کو اگر آپ یہاں سے دیکھیں اس کا ایریا آپ دیکھیں یہ والا سو آپ کو یوں نظر آرہا ہے اب یہ جو سگنل ہے دیکھیں الیکٹرکل سگنل ہم نے گراف کی اوپر ڈرا کیا ہوا اس کو جو آپ کو وائٹ کالر کرنے ذرا آرہا ہے اب مختلف ہم اس پر ڈیویزنز لیں گے فرسٹ دو ایکسز ہم یہاں پر کنسیڈر کریں گے ایک جو ایکس ایکسز ہے یعنی اس کی جو ہریزنٹل یہ لائن آپ کو نظر آرہی ہے والی اس کو ہم ایکس ایکسز لیتے ہیں اور اس پر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ایکچلی ٹائم ٹائم اور وہ ہم کس فارم میں لیتے ہیں ایکس ایکسز کے اوپر ٹائم وہ ہم یوں لیتے ہیں کہ جو ایک ڈیویزن ہے فر ایکسزمپل اس کو آپ نے کنسیڈر کیا اوریجن یہ آجائے گا وائی ایکسز اس پر ہم والٹیج لیں گے وائی ایکسز کے اوپر اور جو ایکس ایکسز ہے اس پر ہم ٹائم لیں گے سو یہاں پر جو ٹائم ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ایکچلی ٹائم بےس سے ہم لیتے ہیں ٹائم بےس ٹائم بےس سے ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں ایک specific value کے اوپر for example آپ نے time base کی جو knob ہے اس کو اپنے adjust کیا suppose 5 5 microseconds per division per division یا per centimeter یہ ہم لیتے ہیں جنکہ یہ ایک centimeter کا ہوتا ہے ان کے درمیان small divisions ہوتے ہیں جو کہ 0.2 divisions کے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ایک mark ہوتا ہے اسی طرح جو y axis وہاں پر ہم voltage لیتے ہیں اور اس کی بھی ہم مختلف values adjust کر سکتے ہیں suppose یہاں پر ہم value اس کی adjust کرتے ہیں اس case میں 5 volts per division یا 5 volts per centimeter اس کا مطلب کیا ہوگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر electrical signal آ رہا ہے اگر وہ vertically deflect ہو رہا ہے suppose وہ ایک division اوپر deflect ہو گیا اس case میں دیکھے ہم نے x axis یہاں پر لیا ہوا ہے جو ہم یہاں پر draw کر رہے ہیں لیکن اگر ہم wave کو دیکھیں wave جو ہم start کرتے ہیں so for simplicity اس کو ہم یہاں پر displace کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو measurement ہے وہ easy ہو جائے simple ہو جائے اس کو آپ origin consider کر لیے جہاں سے start کرتا ہے یہ origin origin ہم یہاں پر y axis اور یہ ہمارے پاس x axis اب دیکھیں یہاں سے یہ deflect ہو رہا ہے اوپر کی طرف جو signal ہے وہ y axis کے اوپر جب جاتا ہے so اگر یہ origin سے suppose اس one division تک آ گیا تو اس کا مطبع بھی ہوا کہ اس کو one division تک آنے کے لیے ہم نے کتنا scale adjust کیا ہے five volts one centimeter vertical deflection کے لیے five volts چاہیے اسی طرح اگر وہ two division اوپر deflect ہو گیا تو اس کا مطبع بھی ہے two times five volts تو یہ ten volts ہو جائیں گے اسی طرح اگر three times ہم دے کے three divisions اس نے اوپر deflect کیا ہے اپنا جو vertical deflection three times of this division so یہ fifteen volts ہو جائیں گے تو اس طرح ہم one volt one division سے اس کی voltage جو ہے وہ calculate کر سکتے ہیں اگر آپ scale for example another value پر set کرتے ہیں suppose آپ set کرتے ہیں ten volts per division for example ten volts per division so پھر ہر ایک division کے لیے جو voltage وہ کتنی ہوگی 10 volts ہوگی so ہم وہ scale کے مطابق لیں گے اب اور جو آپ کے پاس x-axis ہے وہ time based سے adjust کریں گے اب یہاں پر value ہم نے لیا ہے 5 microseconds per division اس کا مطبع یہ ہے کہ اگر horizontally deflect ہوں horizontal direction میں so ایک division جب یہ deflect ہوتا ہے for example 0 سے 1 تک horizontally deflect ہوتا ہے تو اس کو کتنا time لگتا ہے 5 microseconds یعنی ایک division horizontally deflect ہونے deflekt ہوگی horizontally so 5 microseconds اور یہ ہو جائیں گے 10 microseconds etc 3 ہو گئے 15 microseconds یہ depend کرتا ہے actually یہاں سے time calculate کرتے اگر ایک division ہے 5 microseconds 4 divisions 20 microseconds etc اس طرح ہم یہ calculate کرلیں گے یہ values اور جو ہمارے پاس voltage ہے voltage اس میں ہم دو important voltages calculate کرتے ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں peak value peak value peak value یہ ہے کہ for example origin سے آپ start کر لیتے ہیں highest اس کی upper loop ہے جو positive y axis کے long ہے highest value achieve کر سکتا ہے اس کو peak value کہتے ہیں یا symbolically ہم show کرنا چاہے اس کو denote vp peak voltage to وہ کتنی ہے اس case میں دیکھیں ایک division کے لیے ہم نے 5 volts کا scale adjust کیا ہے یہ دیکھیں یہاں تک 5 volts ہو جائیں گے here 10 volts 15 volts پھر آپ دیکھ رہیں کہ اس peak value یہ about exact division نہیں آرہے about 3.5 ہے اگر 3.5 ہے ایک division 5 equal 3.5 equal ہو جائیں گے کس کے about 17.5 17.5 volts یعنی جو peak value ہے voltage کی وہ کتنی ہو جائے گی 17.5 volts کی اسی طرح ایک دوسری value ہم ہم use کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں peak to peak value peak to peak value یعنی جو ہمارے پاس upper loop کی peak ہے وہاں سے لے کر جو lower loop کی peak ہے وہاں تک peak to peak values کو voltage کہتے ہیں so یہ آجائے گی دیکھیں ایک peak یہ ہے 17.5 اور اسی درہ ایک peak یہ ہے lower loop ہے وہ کتنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو جائیں 5 volts یہ 5 volts 15 volts ہو جائیں اور اسی درہ ہم دیکھ رہے کہ about 3.5 یہ بھی ہے so peak to peak value 17.5 plus 17.5 یہ ہو 35 volts یعنی peak to peak value یہ 35 volts آجائے گی یہ تمہارے پاس voltage کی calculation آگئی اب دیکھیں یہ signal آپ کو نظر آرہ یہ ایک oscillation کتنے time میں complete کرے گا time period ہم calculate کر سکتے ہیں اس سے اگر آپ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو start کرتے ہیں origin سے یہ یوں اس وائبریشن جس طرح کہ آپ simple pendulum میں پڑھتے ہیں ہم easily اس کو یوں show کر سکتے دیکھیں یہ ایک extreme position یہ دوسری extreme position یہ سے آپ اس کو release کرتے ہیں یہ اس extreme تک پہنچ جاتا ہے واپس آتا ہے back to this extreme position سے ایک oscillation complete ہو جائے بلکل اسی طرح دو loop ایک upper loop اور ایک lower loop یہ ایک wave کو represent کر رہے ہیں ایک اس کی round trip complete ہو گئی دیکھیں کتنے time میں complete ہو رہی ہے horizontally ہم ایک division 5 microseconds کے لیے show کر رہے ہیں اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنے divisions ہیں اس ایک wave complete round trip میں یہ 1 division 2 3 and 4 ایک division 5 microseconds کے لیے ہے 4 divisions کتنے کے لیے جائیں 20 microseconds یعنی ایک اس کی oscillation ہے جو time period ہے وہ کتنا ہے 20 microseconds mean کہ اتنے time میں یہ oscillation complete کر رہا ہے اور اس سے ہم پھر اس کی frequency calculate کر سکتے ہیں frequency easily ہم یوں calculate کرتے ہیں جو ہمارے پاس reciprocal of time period ہوتا ہے اگر time period ہم known ہے تو ہم easily یہاں calculate کر سکتے ہیں 1 over t اس میں just put time period کی value 1 over 20 microseconds تو جو ویلیو آتے ہیں وہ آپ کو دے گا اس کی frequency اور frequency ہمارے پاس unit ہوں ہرڈز میں ہوگی اس unit ہے hertz hz سے denote کرتے ہیں اس طرح دیکھیں اس کو muse کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس screen ہے اس کو easily adjust کر لیں y hem پاس axis ہے voltage کو show کر گا یعنی divisions کے لئے x-axis ہے وو time base سے adjust کرتے ہیں time required جتنا ہوتا ہے اس کو show کر رہا ہے اس طرح peak to peak voltage time period اور frequency calculate کر سکتے ہیں